ان پالیسیوں کی بدالت خوشحالی کسانوں کے در پر مستقل دست کرتے رہی ہے زراد کی ترقی کے لیے اب تک مجموع طور پر 965.500 ملین روپے فرچ ہو چکے ہیں کھیتوں سے منڈیوں تک رابط سرکوں کی تعمیز سے میڈل مین کہلانے والے ساوکاروں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور کسانوں کو خالص منافع مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میجر تاہر صادق کے مخالفین بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں یارانی تیز گام نے محمل کو جا لیا ہم مہوے نالا جرے سے کاربا رہے شعبہ زراد کے مزید ترقی کے لیے 73 ملین روپے کی خفیر زخم مختص کر دی گئی ہے جبکہ زرائے آپاشی کو فروختی میں اور کسانوں کے مفاد میں مختلف منصوبہ جات کے لیے 55 اشاریہ 130 اور 208 اشاریہ 821 ملین روپے کی بھاری گرانٹ بل ترتیب مرکزی اور سوائی حکومت دے کی مہین جناب میجر تاہر صاحب مہارا کشلاب وزیریعظم اور مشرف صاحب اور پورے گروپ میں نے انہیں ڈیمپ دیتا میں نے انہوں پاڑ سب لائی دیتی دوکفہ پہنی میں نے انہوں سے ایک سچین دوکھ روڑ نہ دیتا چھبیر لاکھ تکوزہ داری بجلی دیتی میں نے بچے نہ داگو ہوا اور اس ڈیمپ نے فیدا ہے انشاء اللہ اڈی آمدالی نے نسلا نہ فیدا اسی تائیں دینیا اور اڑے بچ کے زندین تینہ نے بچہ آدھائیں دینے رہا تھا زلہ اٹک کے عوام کی بڑی تعداد کا روزگار مویشی پالنا ہے ان مویشیوں کی افضائش اس سے دادے کار پڑھانے اور آلہ نسل کو پروان چڑھانے کے لیے زلہ حکومت گھنی نسل کے بیل نیلی بار نسل کے بھیل سے اور آلہ بیزن نسل کے بکرے اور گھوڑے پراہم کر رہی ہے جو اپنی نویت کے اعتباس سے ملک بھر میں ایک منفرد کارنامہ ہے ان اقدامات سے ماضی کے پسماندہ اور آج کے ترقی پذیر زلے میں جا بہ جا مویشی فارم بوجود میں آ رہی ہیں ہم نیتما لائف سٹارک والے یعنی عوام میں زمیداروں میں بیل تقسیم کر رہے ہیں تو یہاں ان لوگوں کے پاس سنی نسل کی آرہ گئے ہیں تو اس نسل کو بہتر کہنے کے لیے اور اس نسل کو آگے چلانے کے لیے ان لوگوں کو ہم نے ایک دھنی بل دیا ہے یہ جو دھنی نسل ہے یہ ڈیول پرپرز ہے یہ حل چلانے کے لیے بھی کام آتی ہے اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ خوبصورتی میں بہت مشہور ہے یہاں کے مقامی ذمہ دار اور عوام میلوں اور عوامی تقریبات میں ان جانوروں کو فخت سے پیش کرتی ہیں جنہاں صرف ذلے بھر کی ضروریات پوری کر رہی ہیں بلکہ خوشحالی کے نقی بھی ہیں مہتما مرغبانی ذلے حکومت کے زیر نگلانی عوام کو فارلین کی سہولیات فراہم کر رہا ہے اور آلہ نسل کی شیور اور رائلت مرگیاں فراہم کر رہا ہے ان مرگیوں کو شدید موسمی حالات اور بیماریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقتامات کیے جاتے ہیں اس طرح عوام کو نہ صرف وائٹ میٹ یعنی گوشت بلکہ انڈے بھی سستے داموں تستیات ہیں میجر تاہر صادق نے ذلہ ناظر کا قلمدان سنبھالتے ہی اس حقیقت کا بہتو بھی ادراک کر لیا کہ جس گھر گاؤں قصدے یا شہر میں بیمارییں دیرہ ڈال دیں وہاں بھوک رکس کرتی ہے اور صحت مند قومیں ہی روشن مستقبل کے خوابوں کو حسین تعبیر دے سکتی ہیں لہٰذا اس شعبے کی بحالی کیلئے ہنگانی بنیادوں پر کام کیا گیا اور چند سال کے قلیل عرصے میں بفضلے ربکرین تمام تیسی ہیڈکوارٹرز اور زلین ہیڈکوارٹرز میں صحت کی بنیادی اور جدید سہولیات پرہم کر دی گئیں ان ہسپتالوں میں الوپیتھک ہمیوپیتھک حتیٰ کے ٹپ کی بھی سہولیات میسر ہیں جبکہ اس عمر کو یقینی بنایا گیا ہے کہ مریضوں کو مست عزیات کی پرہمی کو یقینی بنایا جائے اور اس میں کسی قسم کا تاتل نہ آنے پائے ڈیسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں آنکھوں کی معاینے اور آپریشن کے لیے انٹرنیشنل مائیار کی مشینیں اور سیخوکرافی کی سہولیات پرہم کر دی گئیں جبکہ جوید ترین اور بین الاقوانی مائیار کی ٹراما سینٹر کی تعمیر و تظیم آخری مراحل میں ہے جس میں برن یونٹ ہارٹ سرجری اور جنرل آپریشن سمیت تمام سہولیات عوام کو میسر ہوں گی اس کے علاوہ تقریباً تمام یونین کانسلس کی سطح پر بنیادی طبی سہولیات پراہم کر دی گئے ہیں اٹک کے عوام کو شہری سہولتوں کی پراہمی پر زلی حکومت نے خصوصی توجہ دی تاکہ عوام ٹینشن کے محل سے نکل کر آسودگی حاصل کر سکیں اس دن میں زیارت پارک زلی حکومت کا کارنامہ ہے اس پارک کو بابا اے قوم حضرت قائدیعظم رحمت اللہ علیہ کے نام سے موثوم کیا گیا ہے تین میلہ چوک کی تظہین و عرائش اس طرح کی گئی ہے کہ اب اسے دیکھ کر کوئی بھی شخص اٹک کو پس ماندہ نہیں کہہ سکتا اسی طرح سیبل کلب لیڈیز کلب جنرلیزین اور سینل پھول کی تعمیر و تظہین ہو چکی ہے اٹک فتہ جنگ حسن عبدال اور پنڈی گھیت نے وکلا کے لیے جدید چیمبر تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو انصاف کی پراہمی میں دشواری نہ ہو شہریوں کو تفریحی اور صحتمندانہ سہولیات کی پراہمی کے لیے اٹک کے مقام پر انٹرناشنل سٹیڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے چاری ہے جبکہ پورے ملک میں افرا تفریح کا عالم ہے اور بھائی بھائی کا گلہ کاسمے پر آماردہ ہے اٹک میں فرقابارانہ ہم اہنگی کے لیے تین موڈل مساجد تعمیر کی گئی ہیں اس عمل میں اٹک میں فرقاباریت کی جڑیں کارٹ ڈالی ہیں اٹک کے شہریوں کو صاف پانی کی پراہمی کے لیے اب تک 112 ووٹر سپلائی سکیمیں مکمل ہو چکی ہیں جبکہ آپ رسانی کی 29 مختلف سکیموں کی بحالی پر 200 ملین روپے کے لدفت افراجات کی جا رہی ہیں مسائل کے ہوتے ہوئے جو ظلی حکومت عوام کو بنیادی ذریعات فرامنی کرسکتی میری اپنی نظر میں بری طرح ناکام ہے اس لیے عوام کو بنیادی ذریعات کی فرامنی کیلئے میں نے اور میری ٹیم نے دن رات میند کی ہے پورے ذلہ کے بنیادی مراقض صحت کو پوری طرح فنکشنل کر دیا گیا ہے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ تمام تحصیل ایڈکوارٹر اور ظلی ایڈکوارٹر اسطالوں میں عملہ پورا ہے اور نادار مریضوں کو مفتلاج فرام کیا جا رہا ہے خصوصا عدویات کی فرامی میں کوئی کتائی نہیں برتی جا رہی جسٹک ایڈکوارٹر اسطال میں پچاس بیٹ پر مشتمل جدید ترین ٹراما سنٹر ایک بہترین کامیابی نہیں دور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ظلہ بھار میں امرجنسی سہولیات کو بلکل فری کر دیا گیا ہے یہ سب میرے اللہ کا کرامی کل تک کھندر اور کورا دان نظر آنے والے ظلہ اٹک کو صفائی اور نکاسی آپ کی سہولیتیں پراہم کی جا چکی ہیں اسی طرح فتر جنگ اٹک اور پنڈی گھیپ میں ویسٹ ہاؤسز کی اسلاح و مرمت کا کام مکمل ہو چکا ہے نولی حالانے وطن کی صحت مندانہ سرگلیوں کے لیے ظلہ بھر میں دو سو پانچ پلیکگرانز کو جدید خطوط پر استوار کر دیا گیا ہے ظلہ اٹک کی اکثریتی علاقوں میں بیسٹی کی پراہمی نہ ہونے سے تعلیم صحت زرار حتیٰ کے تمام شو باہر زندگی بری طرح متحصے ہو رہے تھے اور سماجی و معاشی بدھالی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی میں نے بچپن سے لے کے اب تک اپنے ظلہ کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور یہاں کی بدھالی یہاں کا انفرسٹرکچر کے انتہائی برے حالات ہے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان اور جنروں کو ایڈر کا پانی پیتے ہوئے صحت کا عظام تباہ پرباد تعلیم عظام کو تو یہ حال تھا کہ خال خال کہ اس ذات نے ہمیں ایک انتہائی قیمتی توفہ تا فرمایا اس میں کوئی مبالغہ رائی کی بات نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے یہ واقعی علتہ کی طرف سے عطا ہے ہمارے لئے اتنا خوبصورت توفہ کہ اس شخص نے دن رات میند کی میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے وین کو اس کے جذبوں کو کہ اس شخص نے نہ اپنے صحت کی پرواہ کی نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی اور کام کر کے دکھایا اور آنزہ درہون دکھایا اور آخر میں میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک ایسی پرسنیلٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو ایک تاریخ ساتھ اور اسٹورک ہے وہ مجھے اس بات پر فخر میجر تاہر سادت نے عوام کی اس تکلیف کو اپنی سمجھا انہوں نے شبروس کی کوشش محنت اور لگن سے جلا اچک کے عوام کے لیے ایک اور کارنامہ کر دکھایا اس تحر سات کروڑ روپے سے ذائق کے خریصات سے اب تک دو ہزار سینتیس آبادیوں کو بجلی پر ہم کی جا چکی ہے آمنپور اسرحان میجر صاحب بجلی کی تھی اس تو علاوہ بھی بہت سارے کم ہوئے آمنپور میں نال ملکہ آبادیوں میں تقریبا بجلی مل چکی اسے علاوہ سڑک ملی گلیہ ہمارے معاشرے میں بیروزکاری ایسی تکلیف تی حقیقت ہے جس سے بیشمار سماجی مسائل جنم میں رہی ہیں اگر یہ کہا جائے کہ جرائن کی شرعہ میں ازادہ کی ایک بڑی وجہ بیروزکاری ہے تو غلط نہ ہوگا اس تل حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے زلہ ناظم نے ناممکن کو ممکن بنانے کا آزم کیا اس سماجی لڑائی سے لرنے کیلئے جذبہ پدری کی ضرورت تھی زلہ ناظم کی ذاتی کاوش اور ان کی تین خون محنت نگن اور جذبہ صادق سے پہلے مرحلے میں 12,000 افراد کو روز کارتے درکشا عطاب ناک ہو گیا نام فرا نازے اور میں نے بی ای وی ایٹ کیا اس کے علاوہ میں نے ایٹ ایٹی سی بھی کی گئی مجھے گورمنٹ گرلز ایلیمنٹ سکول مرزا میں جاب دی گئی میں ممنون ہوں کہ انہوں نے سکول کو اپگریٹ کیا گرلز کا جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ میجر صاحب کی کوشن سے ہماری وائنٹ ہوئی تھی اور ہماری سکول کی دائی سو داد تھی اور دو ٹیچر کام کر رہے سیکھن سیکھن تیس وقت وہاں ساٹھ ٹیچر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھا لیکھا پنجاب کے خواب کو انشاءاللہ ہم ٹیچر اور میجر صاحب کے داؤن سے ہم مسئلہ پورا کریں محمد تائی سادق کے کافی مشکور ہیں کہ انہوں نے جب بارہ آدھار لوگوں کو روزان درام دیا جن میں ٹیچر سٹاپ ہیں جس کے اندر پی ایم ہیں خلاف ہیں ریجل سٹاپ ہیں ریجل کے اندر ریجل کے اندر گھر دپارمنٹ کے اندر سکھلی بند اور ہی سوالے ٹی پیو صاحب کیا سشریح رکھتے ہیں اب تک آم سکھلی بند چوب سوالے پندر سوالے 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 بند بند کیا اور آپ بھی بند ریجل نے پولیس کرنے بند 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 اللہ اللہ بند اللہ سوالے بند بند سوالے بند بند اندر اللہ رحمة رحمة اللہ رحمة 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 آپ کے لئے آپ کے لئے خورتے آپ کے لئے آپ کے لئے